بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے بعد چیزیں تھوڑی بہت انویل بھی ہے اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے جو بھی یہ لیٹر آف انٹینڈ میں جو کنٹینٹ ہے اس میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ جنوری دو ہزار تئیس تک جو ہے وہ پچاس روپے پیٹرول کی قیمت میں لیوی میں مزید اضافہ کرنا ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ پیٹرول میں اگر ہم دیکھیں گے تو پیٹرول کے پرائز جو ہے وہ مزید سرج ہ ہوں گے فرس سپٹیمبر سے اگر ہم دیکھیں تو دس روپے جو ہے وہ پیٹرول پر اور ڈیزل پر جو ہے پانچ روپے جو ہے مزید آہ معاملات ہوں گے اور لیوی جو ہے وہ بڑھائی جائے گی تو اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ آہ پہلی سپٹیمبر سے ہم دیکھیں تو آہ پیٹرول کی مصنوعات میں دس روپے کا اضافہ ہوگا اور ڈیزل کی مصنوعات میں اگر ہم دیکھیں تو پانچ روپے کا مزید اضافہ ہوگا انفلیشن جو ہے اس سے کافی زیادہ ج ہے مزید برے گا اور معاملہ جو ہے ہم اسی طرح ڈائریکشن پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف سے جو پیسہ ہے وہ جو ہمیں موصول ہوگا ریسیو ہوگا وہ انتیس اگسٹ کے بعد جو مٹنگ ہوگی اس میں یعنی فائنلائز ہوں گی چیزیں اس کے بعد جا کے پیسے جو ہے ہمیں وصول ہوں گے ابھی جو کرنٹ لیوی لگ رہا ہے پیٹرول ان قیمت میں اگر ہم دیکھیں تو دو سو تینتیس روپے لیٹر میں اگر ہم دیکھیں تو بیس روپے جو ہے وہ لیوی ہے ڈیزل میں اگر ہم دیکھیں تو دس روپے جو ہے وہ لیوی اس میں لگایا جاتا ہے تو یہ جو معاملہ تھے دو ہزار تیس تک مزید چلیں گے اور یہ تکمینہ لگایا جا رہا ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہر مہینے سارے پانچ روپے جو ہے وہ پیٹرول پر جو ہے وہ لیوی مزید انکریز ہوگا اور دو ہزار تئیس تک ہم یہ معاملات دیکھیں گے تو پچاس روپے جو ہے وہ لیوی انکریز ہوگا پیٹرول پرائز پر تو یہ سارے معاملات ہیں اسے انفلیشن کے نمبر کیا ہوں گے کیا بنیں گے دیکھنا باقی ہے ڈیولپنگ سٹوڑی ہے اور آئی ایم ایف کے پیسے کب تک ملتے ہیں وہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے سپٹیمبر کا مہینہ کافی زیادہ کروشل ہے اور پاکستان کی سیاست میں اگر دیکھیں تو بہت بڑا یعنی معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایکس پرائم منسٹر موترم نواز شریف جو ہے وہ لنڈن سے آ سکتے ہیں اور یعنی یہ لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ان کے انہوں نے جو یوکے میں معاملات اپنے کیے ہیں اور ان کے جو ویزا ایکسپائر ہو گئی اور ویزا کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ درخواست دی تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے تو موترم نواز شریف صاحب جو ہے پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں بانی ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ لنڈن سے پاکستان آنا ہے اور راشد لطیف صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ اس چیز پر وضاعت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چیزیں ہیں جو پلاننگ ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس طرح کے لیزیلیشن لے کریں گے جس کے تحت نواز شریف جو ہے وہ پاکستان اگر لینڈ کرتے ہیں تو انہیں اریسٹ نہیں کیا جائے گا اور وہ جو ہے آزادی سے جو ہے وہ موف کریں گے فریلی وہ موف کریں گے تو یہ بھی بہت بڑی ڈیولیمنگ سٹوڑی ہے اور سپٹیمبر کا مہینہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے تو کافی زیادہ کروشل ہے سٹاک مارکٹ کی اگر ہم بات کرنے تو سٹاک مارکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو جو سپٹیمبر کا میڈ ہوگا وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو ریزلٹ سیزن ہے وہ اپنے اقتدام پر ہوگا تو اور اس کے بعد جو ہم سیاسی معاملات دیکھیں گے اور اسی ڈیولیشن میں جو ہے آئی ای 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 ایف کے پیسے آئیں گے تو یہ ہمیں ساری چیزیں بھی دیکھنا ہے ان چیزوں کو کلوزلی ووچ کرنا ہے اور لمحہ بلہمہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس پہ جو ہے موتات ہو کے کوشس اپروچ رکھ کے کام کرنا ہے آہ ونس اگین پروفیٹ ٹیکنگ سائٹ پہ زیادہ رہیں گے تو وہی زیادہ بیٹر ہے جسے آپ سے ریزلٹ سیزن چل رہا ہے ریزلٹ سیزن کا جیسے اقتدام ہوگا تو اس کے بعد آگے کوئی ایسی نیوز نہیں ہوگی کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہوگا جس میں مارکٹ جو ہے وہ پلے کر سکے اور مارکٹ جو ہے اپنا رول ادا کر سکے ناظرین آپ لوگ کے ساتھ اس بار جو ہے ہم ڈیٹا ایک شیئر کر رہے ہیں ڈیلیبرٹ فیوچر کاؤنٹر کا ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیکس ویگر اگر ہم دیکھیں تو رول اوور ویگ ہے اور نیکس ویگ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہم دیکھیں تو اہمیت کا حامل ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ رول اوور ویگ ہے سیکنڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ monitor policy ہے monitor policy بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے monitor policy کے ہم دیکھیں تو ہمارا جو benchmark rate ہے وہ maintain رہتا ہے کہ یہاں اس میں 50 basis point جو ہے مزید اضافہ ہوتا ہے جو CPI کے numbers ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ چڑھ کر آئے ہیں اور ان چیزوں کے پیشے نظر ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنا gap جو ہے وہ کھرا ہے تو اس کو gap کو کتنا narrow کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا یہ بھی دیکھنا ہے کہ IMF نے کہیں یہ تو شرط نہیں رکھی ہے کہ جو CPI کے numbers اور inflation کے numbers ہیں اور جو ہمارا benchmark interest rate ہے اس میں جو ہے وہ gap کم تو نہیں کرنا یہ چیز بھی جو ہے آگے جا کے unveil ہو سکتی ہے تو ان چیزوں پہ بھی جو ہے ہمیں کری نظر رکھنی ہے تو نیکس ویک جو اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ crucial ہے دی ایف سی فیوچر کا ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اس میں ونس اگین جو پیٹن مناوا ہوتا ہے ہماری طرف سے جو پیٹن مناوا ہے اس کے ساب سے ہم نے indicator set کیاوا ہے indicator میں اگر ہم دیکھیں گے تو red جو sign ہے وہ extreme پر ہے اس کا مطلب یہ وہ script ہیں جو کافی زیادہ overbought ہیں اور کافی زیادہ high level پر کام ہو رہے ہیں ان میں جو ہے دیکھا جائے تو فیوچر میں کافی زیادہ لوگوں نے buying کی اور position جو ہے وہ square کرنی ہے august کے مہینے سے جو ہے وہ سپٹیمبر کے counter میں move ہوں گے دیکھا جائے تو فیوچر میں تین مینے کا counter کھل گیا ہے لیکن سب سے زیادہ جو active counter ہوتا ہے وہ یعنی ایک مینے کا ہی counter جو ہے وہ active ہوتا ہے باقی کے دو جو counters ہیں وہ اتنے زیادہ active نہیں ہوتے تو جو فیوچر کے معاملات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کہ کس طرح سے یہ معاملات settle ہوتے ہیں settle ایک بار ہونا ہے ان کو تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو extreme ہے extreme جو ہے وہ لال ہے indicate کر رہا ہے کہ کافی زیادہ overbought ہو گیا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں indicator میں second number پر وہ دیکھیں تو high ہے جو orange پٹی دکھا رہا ہے third پر دیکھیں تو moderate ہے اس میں بھی تھوڑی بہت buying بھی ہے fourth پر اگر ہم دیکھیں تو یہ green پر ہیں یہ تھوڑے بہت low ہیں normal ہیں تو سب سے پہلے کمپنی کی بات کر لیں تو جو red پٹی میں ہے extreme میں ہے وہ tplp august ہے second number پر اگر ہم دیکھیں تو unity august ہے جو orange میں اگر ہم دیکھیں جو high level پر ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو double GL ہے پھر net soul ہے PRL ہے جو yellow میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہے ATRL flying cement GHNI NRL NCL Tally treat corporation TRG اور waves تو ناظرین یہ پورا data ہے یہ data جو ہے آپ دیکھ لیں گے اس کو study کریں گے اور یہ data کے حساب سے آپ کام کریں گے تو یعنی آپ جو ہیں وہ کسی بھی چیز میں stuck نہیں ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ future میں کونسی company کی کتنی position بنی ہوئی ہے ناظرین اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تھوڑی بہت international news کی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں تو UK میں جو ہے وہ inflation کے numbers کافی زیادہ surge ہو گیا اور UK میں اگر ہم دیکھیں تو 1982 کے بعد ہم دیکھیں تو یہ double digit پہ آ گیا ہے CPI کے inflation کے number UK کا data آپ لوگ کے ساتھ اس لئے شیئر کیا جا رہا ہے کیونکہ UK میں جو معاملات ہیں وہاں پر جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں کے جتنے بھی residents ہیں وہ tax payer ہیں اور proper tax ادائیگی کرتے ہیں تو وہاں پر جو economy ہے وہ documented economy ہے اور وہاں کے جو CPI کے numbers ہیں وہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ realistic ہیں ہمارا جو data آتا ہے اس میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ unrealistic ہیں ہمیں اب تک نہیں پتا کہ ہماری total آبادی کتنی ہے 22 کروڑ کی آبادی جو ہے ہم کتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ total ہماری آبادی کتنی ہے proper sensex نہیں ہوتا proper ہمارے پر مردم شماری نہیں ہوتی اور ہم جو ہیں data collection میں کافی زیادہ پیچھے ہیں اور documentation میں کافی زیادہ پیچھے ہیں اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں معاملات چل رہی ہیں ہمارے جو معاملات ہیں economic کے numbers ہیں اس میں کافی زیادہ بگار پیتا کرتے ہیں تو UK میں اگر ہم دیکھیں تو UK میں بھی جو ہے اگر معاملات دیکھا جائے تو سیاسی معاملات کافی زیادہ خراب ہیں بورس جانسن کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی جو ہے وہ prime minister UK کا منکتب ہونا باقی ہے لیکن وہاں کی جو finance ministry ہے کیونکہ data proper آتا ہے ساری چیزیں proper systematic way میں چلتی ہیں اور یعنی اگر دیکھا جائے تو حقیقی جمبوریت اگر ہم بولیں democracy بولیں تو اسی سابسی کام ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا جو کام ہے ان کا جو model ہے وہ بھی republic پہ کافی زیادہ جاتا ہے for the people by the people وہ کسی بھی رنگ اور نسل کو جو ہے وہ بالاتر رکھ کر جو ہے وہاں کے citizens کے لئے جتنی بھی چیزیں ہیں facility ہے وہ provide کرتے ہیں تو وہاں کی جو finance ministry ہے UK کی وہ expect کر رہی ہے تکمینہ لگا رہی ہے کہ جیسے ہی October کا مہینہ شروع ہوگا سردیوں کا مہینہ شروع ہوگا تو energy crisis آئے گی اور energy کا بہران پیدا ہوگا اور جو inflation کے numbers ہیں وہ اب جو double digit پہ چلے گئے ہیں 10.1 کے وہ 13% تک جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے UK کی جو government ہے ان کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے 37 billion pound کا جو ہے وہ یعنی ایک package announce کیا ہے 37 billion pound جو ہے وہاں کے ان residents کو ملیں گے جو کہ pensioners ہیں اور وہ جو یعنی proper bread and butter جو ہے نہیں کر پاتے لیکن tax proper دے رہے ہیں تو government کی طرف سے ان کو incentive دینے کا یہ ایک program ہے energy کے bills آئیں گے جو ان کے electricity gas کے جو bills ہوں گے ان میں جو ہے ان کو subsidies ملے گی اور جو یعنی grocery purchase کریں گے جو چیزیں وہ چلائیں گے وہ رہنے کی ضرورت کی اشیاء ہے وہ خریدیں گے تو اس میں government کی طرف سے ان کو incentive ملے گا تو جیسے ہی ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے معاملات اگر ہوتے ہیں ہم جو ہیں proper track and trace system اور point of sales پر working کرتے ہیں اور ہمارے جو citizens ہیں ان کا ہمارے پاس پورا sensex آ جاتا ہے مردم شماری کا پورا data آ جاتا ہے کہ total آبادی کتنی ہے 22 کروڑ آبادی ہم تو کتنے سال سے سن رہے ہیں لیکن total ہماری آبادی کتنی ہے total ہمارے معاملات کتنے ہیں اور جو ہیں کتنے لوگ proper text دے رہے ہیں کتنے لوگ FBR میں proper registered return filing proper کرتے ہیں indirect text تو ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے ہم کوئی بھی چیز کھریتے ہیں تو indirect text دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی proper documentation نہیں ہوتی documentation نہیں ہوتی تو ایک بہت برا چنک پیسو کا بلیک economy میں جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے proper data نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے اس کی economy ہے وہ کافی شروع کریں گے تو ہمیں کسی سے بھی پیسے بورو کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری جو معیشت ہے وہ proper track پر چلے گی تو UK جو ہے وہ بہت اچھا example ہے ideal example ہے پوری دنیا میں جو اگر ہم دیکھیں تو سب سے best practice جو ہے وہ UK میں ہمیں نظر آتی ہے UK ہے فرانس ہوتے ہیں اور سب جو ہے proper return فائلنگ کرتے ہیں اور جو ہے ان چیزوں پہ اس طرح کے وقت میں جو ہے ان کو government support بھی کرتی ہے تو یہ چیزیں اگر ہمارے یہاں پہ practice ہونا شروع ہو جائیں جس کو کافی زیادہ time درکار ہیں ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں سیاست کی بلین ڈالرز ہمارے پاس آ رہے فلا ملک کی طرف سے یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے اور ہم آگے کی پریڈکشن کر سکتے جب پروپر چیزیں آگے پریڈک کر سکتے ہیں کہ اکٹوبر کے بات سے انفلیشن کے نمبر مزید بریں گے تیرہ پرسن تک جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو تھوڑے بہت انرجی کریسز اور فوڈ کریسز پوری دنیا میں سلولی گریجولی بڑھتا جا رہے اور ان چیزوں کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو ایمیل میکرون فرانس کے صدر انہوں نے نریندر موڈی انڈیا کے پرائیم منسٹر سے کانٹیک کیا ہے اور انہوں نے تبادلے خیال کیا چیزوں کو لے کر فوڈ کرائیسز پہ کافی زیادہ فوکس کر رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا فوڈ سپلائر ہے اور آگے جس سردیاں آرہی ہیں تو جتے بھی ممالک آپس میں کارڈینیشن کر رہے ہیں تجارت پہ وہ معاملہ چلا رہے ہیں تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سب سے برا جو پوری دنیا کے دیزاسٹر ہو سکتا ہے یونائٹڈ نیشن کی نیوکلر کی جو ٹیم ہے نیوکلر کا جو واج ڈاک ایجنسی ہے انٹرنیشن اٹومک اینرڈی ایجنسی جو ہے اس وہ بھی جو ہے وہ اس ایڈیا کا نیوکلر پلانٹ کا جو ہے وہ وزیٹ کریں گے انقریب اور یہ جو معاملات ہے اس کو پڑا جائزہ لیں گے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہم ہر ساتھ رہی شروع ہو گیا تھا اور ہمارا پاک روپی جسے آپ سے اپریشیٹ کر رہا تھا تو یہ معاملات ابھی رک گئے ہیں اور یہ معاملات دوبارہ ریورس کی طرف جاتے وے لگ رہے ہیں امید یہ ہے کہ جس حساب سے معاملات چلیں ہیں تو ڈالر جو ہے وہ اپنی گروت کی طرف دوبارہ شروع ہوگی کی اگر وہ ہم دیکھیں تو جو امپورٹ ہے اس پہ کافی زیادہ روک لگائی گئی ہے ایکسپورٹ پہ جو ہے وہ فائننس مینسٹر مفتا اسماعیل نے کافی زیادہ زور دیا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے ہم نے ابھی وقتی طور پہ امپورٹ تو بھی ایک نمبر جو سرچ کر جائے گا تو ہماری معیشت کے لئے کافی زیادہ ڈیزاسٹر سابس ہو سکتا ہے دولر اگر ہم دیکھیں تو انٹر بینک میں جو دکھائی ہے وہ دو سو چودہ آشاریہ اٹھاسی کی دکھائی ہے پاک روپی جو ہے چھالیس پرسنٹ ریچرڈ بی کول پرائس کی اگر ہم بات کریں تو آگے جا کے جیسے ہی سردی کے ماملات آئیں گے اکٹوبر میں جیسے ہی ماملات چلیں گے سردی کے تو جو انرجی ہے اس کی کریسز ہو جائیں گے اور ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھنے کا خدشہ ہے اسی طرح کی بات ہو رہی ہے جس طرح سے انٹرنیشنل ممالک میں آپس میں لیڈران جو ہیں آپس میں تعاون کر رہے ہیں اور یوکی کے جو ابھی ہم نے آدھا دوش امار آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جو اکٹوبر کے بعد سے ماملات چلیں گے وہ انرجی جو اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی کول اگر ہم دیکھ لیں تو ریچرڈ وے کول پرائس کا ڈیٹا اگر ہم دیکھ تو 334 اشاریہ 55 ڈالر چل رہا ہے اس نے 12 اشاریہ 10 ڈالر جو ہے وہ گین کیا ہے وٹی آئی کروڈ آئل اگر ہم دیکھ ستاسی اشاریہ مارکٹ کا کرنڈ ڈیکس 43 676 پڑ ہے مارکٹ نے 240 پوائنٹ گین کیے ہیں مارکٹ کی پچھری گلوزنگ 43 436 پر تھی ٹوٹل ستر کروڑ شیئر کا کام ہوا ہے جس میں سے 36 کروڑ شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیٹل من کا پرسنڈیج اگر ہم دیکھیں تو باون آشاریہ سترہ پرسنڈ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چل رہا ہے چار آشاریہ 42 کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن سات آشاریہ 26 خرب روپے کی ہے اضافہ 153 کمپنی میں گراوٹ کا شکار ایک سو اکتر کمپنی ہے ایک سال کا ریٹن اگرم دیکھیں تو نیگٹیو چھ آشاریہ نبی پرسنڈ ہے اب تک ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو دو آشاریہ سفر چھ پرسنڈ ہے ڈیر رینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے 43 389 کا لو بنایا جبکہ اوپر 43 736 کا ہائی بنایا باون افتو رینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے 49 541 کا لو بنایا جبکہ اوپر 48 144 کا ہائی بنایا فی پی لی پی ڈیٹا اس مطابق ہے سب سے بڑی اگر ہم بائنگ دیکھیں تو میوچل فنڈ کی ہے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو سیلنگ سیلنگ سیٹ پر اگر ہم دیکھیں تو بروکر ثابت ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ اب کن شیڈز میں فیوچر میں بائنگ کرنی ہے اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونو کا خیال لکھے گیا شکریہ حافظ